ہم نسیم سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں بگوز نسیم کی انجری چلیں ایک تو اچھی خبر ہمیں یہ آئی ہے کہ وہ وقتی طور سے گرمی کی وجہ سے ان کو کریمز پڑے تھے بہت گرم موسم میں ظاہرے کرکٹ ہو رہی ہے آسان نہیں ہوتا کھلاڑیوں کی فٹنس کو اس طرح مینج کرنا لیکن کیا لڑکے نے کل رالا ایفرٹ پوٹ اپ کی ہے آمین جیسے کہتے ہیں نا ہم سب کا سر فخر سے بلند کر دیا اس نے عدیل میرے خیال میں جب نیدر لینڈ کے خلاف نسیم کا نام آیا تھا گیا تھا اور شاہین نہیں کھیل رہا تھا تو وہ ایک ایسا بولر ہے جس نے پیچ میں اس کے اوپر ایک پیچ آگیا تھا کہ اس سے بلکل پرفارم نہیں ہو رہا تھا انجریز بھی تھی اس کو اور پھر پی ایس ایل جب لاسٹ کھیلا تو اس کے اندر کیونکہ میری ٹیم میں ہی تھا تو مجھے اس لڑکے کی ایفرٹ نظر آتی تھی اور میرے لیے ایک اچھی خبر یہ تھی کہ وہ اس وقت سامنے بھی اچھا نظر آ رہا تھا میچز میں بھی اچھا نظر آیا پھر نائیدر لینڈ جب گیا گیا تو وہ کنڈیشن اس کو بہت زیادہ سوٹ کرتی تھی جل کا پیچ جو تھا وہ بلکل نصیب اور بلکہ ایک سٹیج پہ تو میں شاہین کو کم ٹوٹل تھا تو شاہین کو میں ساتھ میں بڑا مس کر رہا تھا اس لئے کہ جس طرح کا پیشتہ یہ کھلانے والا بیٹسمن کو کھلانے والا پیشتہ آگے کی طرح ہو اس لئے کہ آگے سے کافی مومنٹ سیم اور سوئنگ ہو رہا تھا بال تو اور آل اگر نصیب کی افرٹ کی بات کریں تو آؤٹسٹرینڈنگ زبردست قسم کا کم بیک کی ہے اس لڑکے نے اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ زیادہ سے زیادہ ایک دو دن لیکوڈ لے جس طرح سویرہ کہہ رہے تھے کہ کافی گرمی ہے جس کی ویسے دی ایڈریشن کی چانسز بہت زیادہ ہوں گے اور سویرہ پاکستان کے لئے ایک ایڈوانٹیج میں سے یہ سوچ رہی تھی لالا کہ جب شاہین شاہ پیدی کی واپسی ہوگی تو ایمیجن ایک طرف سے شاہین ایک طرف سے نسیم مطلب it would be wonderful دیفنیٹلی آپ کو پیر تو ہونا چاہیے پیر ہوتے ہیں خاص طور پر جب شاہین کے ساتھ اس طرح کا پیر ہو نسیم شاہ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں جو ایک باڈی لینج بڑی زبردست تھی کہ اس کو پروبلم بھی تھی اس کے باوجود وہ ہر بال اچھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا ایونکہ آخری جو بال تھا اس کے اوورکا وہ بھی بڑا تیز بال سے پیچھے کا بال کیا تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑکا جان ہے جاندار ہے جان لگاتا ہے گراؤنڈ کے اندر تو نسیم کے ساتھ یہ پیر بہت اچھا ہوگا رشاہین کے ساتھ